آج ایک بار پھر عدالت سے پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا ہے اور اب دوبارہ سے الیکشن کی ڈیٹ آگئی ہے اسی خوشی میں زمان پارک میں اس وقت ایک فیسٹیوٹی کا سما ہے کہیں ڈھول کی تھاپ پر رکھ سو رہا ہے کہیں پر کیک کاٹے جا رہے ہیں اور آج ہمارے بھائی زہیب شفیق کی برڈے بھی ہے تو خوشی ڈبل ہوگی ہے زہیب بھائی کیا حال چال ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو آپ کو سالگیرہ کی بہت مبارک ہو تو یہ کیک اسی خوشی میں ہے یا جو آج فیصلہ آیا اس خوشی میں دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدالبا یاکن استعین سب سے پہلے جو مجھے خوشی ہے وہ ملک پاکستان کی جو بقا بچائی ہے جو ہمارے جو ہمارے جو آنرے بر ججیز ہیں جو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے وہ پورے پاکستان کے کیک کان لے کے جا رہا ہے پورے پاکستان کے جو مخالف لوگ تھے نا جو پاکستان کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے بنتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے وہ ان کے موہ پر وہ ان کے موہ پر تماشا ہے اور جو سپریم کورٹ کے ججز نے آج جو عطا بندیال صاحب نے پاکستانیوں کی لاج رکھی ہے جب پاکستان کی آئین کی پاسداری رکھی گئی ہے یہ سب سے پہلے مجھے اس چیز کی خوشی ہے آج ہم وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کا بھی کیک کٹ ہے ابھی ہم نے فائر وکس کا بھی رینج کیا انشاءاللہ فائر وکس بھی ہوگا فائر وکس کے بعد ابھی ہم میری سالگیرہ بھی ہے کیونکہ میری آج کے دنی میری ڈیٹو بڑھتی تو آج ہم سالگیرہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی ہم نان اور حلوہ اس سے بھی لوگوں کو لتمندوز کریں گے وہ بھی بڑا انجوائے کریں گے کتنی خوشی آج کے فیصلے کی بہت خوشی ہے مجھے اتنی خوشی اپنی سالگیرہ کی نہیں جتنی سپریم کورٹ کے فیصلے کی خوشی ہے سالگیرہ کی خوشی اس ٹائم اسی لیے منائی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد شام کو ہی ہم دونوں خوشی ہیں ایک ساتھ منا سکیں کیونکہ کل جو جج صاحب کے ریمارکس تھے ان سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا اچھا ابھی بھی جو ہے وہ کوئی کنفرمیشن نہیں ہے الیکشن کی ہوگی ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں یہ جو مرضی کر لیں جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کی مانا جائے گا کیونکہ سپریم کورٹ کے ساتھ پاکستان کی پوری قوم ہے ان لوگوں کے ساتھ چند گدار ہیں تو ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ کرے ہیں اور انشاءاللہ سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دی ہے اس کی پاسداری بھی کریں گے اور اس کے ساتھ افاظت بھی کریں گے ہم انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کے بارے میں کہا جائے کہ بہت جلدی میں سیلیبریشنز کر لی جس طرح کہا جاتا ہے جلدی میں وہ مٹھائیاں کھا لیتے ہیں دیکھیں جلدی میں مٹھائیاں تو ہم تب کھائیں جب ہم کوئی دو نمبر کام کریں یہ تو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے یہ اسی سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے جس سپریم کورٹ نے ہمارے لیڈر عمران ہان کو سادھک اور امین قرار دیا تھا اسی سپریم کورٹ سے آج پاکستان کی بقاہ اور پاکستان کی سالمیت کا فیصلہ ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیسی خوشی آج کے فیصلے کی جی خوشی الحمدللہ بہت زیادہ ہے اس سے جو پاکستان کا جو آئین ہے نا اس کی بالا دستی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ ہماری ہر خوشی خان صاحب کے ساتھ ہے ادھر کیمرہ گھما کے دکھائیے ہمارے آڈینس کو کہ اس وقت یہ زمان پار کے ایک کیمپ میں اس وقت کیا سما بنا ہوا ہے کس طرح سے لوگ یہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج کے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کو سر کیا کہیں گے آج کے فیصلے کے بارے آج کا فیصلہ ماشاء اللہ یہ عوام کی جیت ہوئی ہے اور بائیس کروڑ عوام کی جیت ہوئی ہے اور سب سے زیادہ میں جو اس کا جو میرٹ جیتا ہے میرا حیال ہے کہ یہ سوشل میڈیا ان کے اوپر جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بے نکاب کیا ان لوگوں کو اور ہم جیسے لوگوں کو شہور آیا اور حان صاحب نے ہمیں شہور دلایا اور آپ نے سوشل میڈیا نے بھی حان صاحب کا بہت ساتھ دیا اور عوام نے بھی بہت ساتھ دیا اور جیجز کو بھی پتا چاہ لیا کہ پاکستانی قوم کس طرح کریا ورنہ ہم تو ہر فیصلے کے لئے تیار بیٹھے ہوئی تھے زیب صاحب جس طرح آپ نے بڑی صحبتیں چھیلی ہیں اور آج جو دن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے تو جو آپ کے مخالفین ہیں وہ اس فیصلے کو مان ہی نہیں رہے دیکھیں مخالفین تو وہی یہ وہی مخالفین ہے نا جب عمران خان کو اسی پارلیمنٹ کے آؤ سے نکالا تھا اسی سپریم کورٹ کے فیصلے پر جب یہ کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو آئین کے پاسزاری ہوگی یا آئین نے بڑا اچھا فیصلہ دے دی ہے وہ ڈڈو چارج ہے جو مڑی مرک سے یا اسی وہی کہتی ہیں مبارک ہو تو آج اسی سپریم کورٹ سے پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا ہے بہترما کتنی خوشی آج کے فیصلے کی آج بہت خوشی ہے آج صحیح معنوں میں عدلیہ بہالوی ہے جسے پیڈیم نے قید کیا ہوا تھا اور صحیح معنوں میں آئین کی جیت ہوئی ہے اور عوام کی جیت ہوئی ہے آج وہ ایک کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے آپ روئیں پٹیں چیخیں اب وہ روئیں پٹیں چیخیں ناظرین یہ زمان پارک ہے عمران خان صاحب کا گھر ہے جہاں پر ہزاروں کارکنان خان صاحب کی یہاں پر پروٹیکشن کے لیے بیٹھے ہیں اور یہی پر کوئی بھی ان کی سیلبریشن ہوتی ہے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے یہی پر وہ لوگ گزارتے ہیں ابھی رمضان چل رہا ہے سہری افتاری یہی پر ہو رہی ہے بھائی کی برڈ ہے تھی یہی پر سیلبریٹ کی اور اس بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں یہ یہاں پر چائے کا انتظام بھی کر رہے ہیں کارکنان کے لیے اور میرے خیال میں بلے بلے بھی تقسیم کر رہے تھے اور اب آگے کیا کیا پلانز ہیں پچھلے اٹھانا روز سے ہم چاہے ڈیلی بیسن پر پانسو سے چھ سو لوگوں کے لیے ہم چاہے تقسیم کر رہے ہیں آپ نے اس کو پہلے بھی ہے آپ نے کور کیا ہے آج ہم نے سپریم کورڈ اور میرے سالگیرہ کی خوشی میں پانسو لوگوں کے لیے نان حلوے کا ارینج بھی کیا ہے وہ نان حلوہ سامنے بن رہا ہے ناظرین یہ زمان پار کی ساری ایکٹیوٹیز آپ کو دکھاتے رہیں گے